اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کریں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تھمز اپ دیں اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ویلکم ٹو مائی چینل ٹیسٹ اینڈ ٹیپس فرینڈز اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور آفیت والی زندگی تافرمائے آج میں آپ کے ساتھ چاکلیٹ آئسکرین بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی جو بہت ہی آسان طریقے سے بنتی ہے اسے آپ بہت آسانی سے گھر میں بنا سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی میں نے ایک کریم کا پیکٹ ہے یہ تقریبا دو سی میل کا ہوتا ہے یہ میں نے لیا ہے اس میں آدھا کپ کنڈینس ملک ون فورت کپ کوکو پورڈر اور یہ تھوڑی سی چوکلیٹ چپلی ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نہ ڈالیں میرے پاس تھی یہ میں نے خود بنائی ہے اس کی بھی میراسپی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سب سے پہلے ہم نے کریم کو ہلکا ویپ کرنا ہے اب میں اس کے اندر کنڈینس ملک ڈالوں گی ہاف کپ کنڈینس ملک ڈالنے کے بعد میں نے اس کے اندر ون فورتھ کپ جو ہے کوکو پوڈر وہ ڈالا ہے اور اب اس کو میں ویپ کروں گی ہم نے اس مل کے بعد اس کے اندر ون فورتھ کپ کوکو پوڈر تھا اس کو ڈالا ہے اور اس کے ویپ کرنے کے بعد اس کے اندر میں آدھا کپ سے تھوڑا سے کم ہے اب میں اس کے اندر چوکلیٹ چپ ڈالوں گی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اب اشک نہ ڈالیں اس کو میں چمچ کے ساتھ مکس کروں گی کچھ چپ کو میں اس کے اوپر گارنشنگ کروں گی اس کو بہت اچھا سا مکس کر لیں یہ ٹیس میں بہت کورنیٹو آئس کریم کی طرح بنے گی آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا بہت مزے کی بنتی ہے گھر میں یہ دیکھیں بہت آسانی سے تیار ہو گیا آپ بے شک تینوں چیزوں کو کٹھا ڈال کے ایک دفعہ بھیٹ کر لیں آدھا کپ کنڈینس ملک تھا ون فورتھ کپ جو ہے کوکو پوڈر تھا اور کریم تھی ایک پیکٹ کے اٹرہ پہ کے ایک کریم لی تھی میں نے لے کے اس کو آپ تینوں کو اچھا ایک دفعہ بھیٹ کر لیں یہ بھی سان ہے اب اس کے اوپر میں تھوڑا سی چپ ڈال دوں گی اور اس کو اوور نائٹ کے لیے میں فریز کر دوں گی اوور نائٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ آسکریم کیسے تیار ہوئی ہے دیکھیں فرینڈز بہت مزے کی بہت ہی ٹیسٹی آسکریم تیار ہوئی ہے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں کمنٹس کریں اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی